سجی کوڈ ڈسٹرکٹ میں موجود ایک نہایت حسین اور خوبصورت اپشار کو امبریلہ وارٹر فال کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھنڈا پانی اور بارش کی طرح برستی اپشار بہت ہی خوبصورت محول بنا رہی ہے یہ جگہ گرمیوں میں جانے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کیونکہ پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک اپشار میں رہنے سے پاؤں جمنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ قدرتی مناظر کے شدائیں ہیں تو آپ کو اس حسین جگہ میں ضرور جانا چاہیے کچھ جگہوں میں پانی کا بہاؤ بہت ہی زیادہ ہے اس لئے آپ کو دھیان سے چلنا ہوگا سر آپ جو اوپر سے نیچے آئے ہیں کس طرح آئے ہیں کہتے آئے ہیں اور آنے والوں کو جو نیکس ٹائم مطلب آئے ہیں ان کے لئے کیا آپ سیجیشن دیتے ہیں کیا چاہتے ہیں میرا تو کافی زیادہ نورڈن ایریاز میں وزٹ ہوتا رہتا ہے میں جاتا رہتا ہوں یہ بھی اس طرح پہاری علاقہ ہے تھوڑا سا نیا ہے اور یہ راستہ سوڑا نا کروڑ سا ہے ابھی تھوڑا سا صحیح انہوں نے ابھی تجھا نے اس کو تیار نہیں کیا سہی طرح آنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ نیچسن کوئی بھی آئے بس یہ ہے کہ بھی کیرفل ہی آئے یہاں پہ تھوڑی سی بھی آپ کی جو اللہ پر واہی نا وہ کافی نقصاندہ ہو سکتی راستے دو آنے کے ایک ادھر کے رسی والا انہوں نے بند ہوئی ہے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں دوسرا وہ والا پھر بھی کچھ بہتر ہے مجھے اس کے بھی یہ والا آپ اس طرح چاہتے ہیں اچھا بجان آپ ادھر کے رسی ہیں آپ کچھ اس ادھر کی بجلی کے بارے میں کچھ گیس کے بارے ہوتا ہے یہاں پہ گیس آپ کو گیس کی صوریات موجود ہیں آپ کے پاس نہیں بجلی تو ہے ہر گیس نہیں ہے گیس میں مشکل ہے بس یہ کیا کر سکتے ہیں ہم امت کا کام ہے ہونے چاہیے گیس بھی یہاں پہ بھی یہاں تھے بجلی تو ہر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بجلی بھی مطلب کیا لوڈ شیڈنگ کی کیا سورچا رہے ہیں آپ کے بیلی کا آنا جانا کیا وہ آپ کے لئے دشواری ہے یا مطلب آپ کے لئے آسانی ہے کوئی پرشانی ہے آپ کے لئے نہیں ہے لوڈ شیڈنگ غیر ایزر اتنی نہیں ہوتی وہ ہر نہیں ہے وہ ایک دو دن کے لئے ہوتی ہے مارا وہ بہت کام ہوتی ہے اس کا ایشو نہیں ہے گیس کا ایشو ہے گیس دشوار راستوں ہونے کے باعث آنے والے لوگوں کے لئے ایک تجویز یہ ہے کہ ہائیکنگ سٹیک اور روپ کا استعمال لازمی کیجئے ورنہ آپ کی چھوٹی سی لاپروائی ایک بڑے نقصان کا سبب بند سکتی ہے